اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے میں ہوں رکسان نمسود میں کیچر مائی رول اینڈ بلوکس میں آج آپ کے لیے بڑی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کھوئے والی برفی بہت ہی مزے کی ہے گھر میں بنائیں ریڈی کریں انشاءاللہ تعالی اور انجوئے کریں تو فرنس آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگنے والی ہے تو فرنس چل دیسے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور سلام مت بھولے کا جی فرنس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ون پورتھ کپ جو ہے وہ گھی لینا ہے دیسی گھی بھی لے سکتے ہو ڈالڈا بھی لے سکتے ہو آدھا کپ آپ نے اس میں دودھا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک پاورڈر اچھا ملک پاورڈر ہم نے لینا ہے ٹو کپ ٹھیک ہے ڈرائی ملک جو ہے نا آپ نے بلکل سلو سلو کر کے ڈالنا ہے تاکہ ہم نے اس کا جو ہے نا وہ کھویا ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب تک کھویا نہیں بنے گا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کھویا والا نہیں آئے گا تو آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور اسے مکس کرتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے نا آپ کو کھوئی کی طرح جو ہے نا نظر آئے گا انشاءاللہ تالہ تو آپ چیک کر سکتے ہو کہ بلکل کھویا کی طرح جانا ہمارا اینڈ میں جو ہے نا مکسچر بلکل کھویا کی طرح جانا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اسی طریقے سے آپ نے اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے اچھا میں نے اس میں ٹوٹل ٹو کپ ہی ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو سیم ٹو سیم جیسے کھویا کی شکل ہوتی ہے بیسے ہی آپ کو یہ نظر آرہا ہے اب ہم اس میں الیچی پوڈر ایڈ کریں گے وان ٹیبا سپون اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف کپ جو ہے نا آئسنگ شوگر ایڈ کرنے گے پی سیوی چینی اب ہم نے اسے پکا لینا ہے تقریبا ہم نے اسے دس منٹ پکانا ہے اور یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا جب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے نا تو جب اسے پکائیں گے تو ٹین منٹ کے بعد یہ خود با خود جو ہے نا وہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا اگر آپ سے نہیں بھی ہو رہا تو آپ تھوڑا سا دودھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد بھی آپ نے دس منٹ جو ہے نا اسے اچھے سے پکا لینا ہے اچھے سے جو ہے نا ہم نے اسے بھون لینا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی اور آپ تیسٹی جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا برفی ریڈی ہو جائے گی گھر میں یقین کریں آپ بزار سے لے کے آتے ہو بزار سے بھی زیادہ مزے دار آپ گھر میں بناو گے انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو اسی طرح سے آپ نے اسے دس منٹ جو ہے نا اچھے سے پکا لینا ہے الحمدللہ ہماری برفی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ایک پلیٹ لے ریڈی نہیں ہے آپ نے اسے گریس کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی پسند ہو بادام پیستہ آپ ڈال لیں تو اسی طرح سے آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے برفی کا مکشر بنایا ہے تو وہ آپ نے ڈال لینا ہے اور آپ دے سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنی زبدست اس کا کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہو کتنی زبدست ہی ہمارے پاس برفی جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اسی طریقے سے آپ نے اسے سیٹ کر لینا ہے اچھا سیٹ کرنے کے بعد اسے آپ نے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ اچھے سے تھنڈی ہونی چاہیے اچھے سے تھنڈی ہوگی اس کے بعد ہی آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ابھی میں اسے سیٹ کر کے اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جی فرنڈز الحمدللہ میں نے اچھے سے جو ہے نا وہ سیٹنگ کر دی ہے اچھا آپ اس کے سانچے بھی بزار سے ملتے ہیں یا آپ کے بزار سے سانچے نہیں لے کے آتے یا گھر میں آپ کے موجود ہے بسکٹ والے سانچے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو اس کے ذریعے بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہو اور سیمپل آپ جو ہے نا نائف کی مدد سے جو ہے نا وہ بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہو جی تو اب میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ کسی کیسے جو ہے نا آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ابھی ہلکا سا جو ہے نا تھوڑا سا گرم ہے لیکن میں آپ کو کٹنگ کر کے ابھی دکھا دوں گی لیکن آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد ہی جو ہے نا کٹنگ کرنی ہے ابھی جو ہے میں نے جو ہے دوسری پلیٹ میں رکھ لیا آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی پولٹکے اور پلیٹ میں رکھ دینے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ نکل آئے گی اس کے بعد اگر بہت زیادہ آپ کی نائف کٹنگ اچھے سے نہیں ہو رہی اور یعنی کی مشکل ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل لے لینا ہے اسے آپ نے چھوڑی پر لگا لینا ہے نائف پر لگا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لئے آسانی ہوگی اور بلکل ایزلی آپ کٹنگ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے آپ اسے باکس کی شکل میں بھی کٹ سکتے ہو جیسے کہ اکثر بزار میں آپ چیک کر سکتے ہو کہ ڈائیمنٹ میں بھی اکثر ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی کٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں باکس کی شکل میں کٹنگ کر رہی ہوں ابھی آپ چیک کر سکتے ہو ماشاءاللہ سے بہت زبددست سی جو ہمارے پر برفی ریڈی ہو چکی ہے اتنی مزے دار ہوگی انشاءاللہ آپ بنائیں گے ٹیسٹ کریں گے تو آپ مجھے کمنٹ ضرور دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی میں یہ ریسپی بہت ہی مزے کی ہے چلے فرنس اگر آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ کر دیا کریں جی فرنس آج تمہیں نے آپ کو ٹیسٹ کر کے ہی نہیں دکھایا تو اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کھانے میں کیسی ہے جی فرنس ابھی میں ٹیسٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ آپ کو ریویو دیتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے جی فرنس بہت ہی مزے کا زبددست سا اس کا ٹیسٹ ہے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی گی جی فرنس اب اپنی بھینک کو اجاز دیں اب میں اجاز چاہتی ہوں اوکے اللہ حافظ موسیقی